موسیقی سو فرنڈز کیا آپ بھی ایک ایجوکیشنل چینل بنانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی ایجوکیشنل چینل ہے تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ سے لکھنے والے ویڈیو بنانے آنے چاہیے تو یہ ہاتھ سے لکھنے والا ویڈیو کیسے بنائے جاتے ہیں یہ سارا پروسیس جانیں گے آپ اس ویڈیو میں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں اس ایپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں اس کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پلس والے آئیکون پر کلک کرنا ہے تو آپ جیسے ہی پلس والے آئیکون پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا تو یہاں آپ کو سب سے اوپر والی لائن میں جو آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی بھی ایک نام یہاں سے آپ لکھ لیں گے ٹائٹل ٹائٹل کوئی بھی ہو سکتا ہے اے ٹو زیڈ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو کس قوالٹی میں بنانا چاہتے ہیں یا قوالٹی دی ہوئی ہوتی ہے تو آپ اس کو یوٹیوب کے حساب سے اس کی قوالٹی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں ایک 1080 پکسل رکھ لیتا ہوں اس کو اور اس کے بعد آپ کو یہاں کریٹ مووی پر کلک کرنا ہے اب آپ جیسے ہی کریٹ مووی پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں ایک ٹیکسٹ کا اوپشن مل جاتا ہے اب اس ٹیکسٹ والے اوپشن میں آپ جو بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو میں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں لکھتا ہوں موسیقی 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 ہاو ٹو میک تھم نیل تو کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں انسرٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا ٹیکس یہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو left side میں font کا option مل جاتا ہے آپ یہاں سے اس کے font کو بھی change کر سکتے ہیں جو بھی font آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نیچے کی طرف option مل جاتے ہیں تو اس میں آپ اپنے ٹیکس کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں سائیڈ میں جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں انہیں یہاں سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے جو اس کی duration ہے وہ duration آپ اس میں جو duration دی ہوئی ہوتی ہے بھر آپ کو یہاں پر پانچ کرنا ہے اس سے جو آپ کا ویڈیو ہو تھوڑا اٹریکٹیو لگتا ہے کہ duration تھوڑی سیلو ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے اور آپ کو یہاں right mark کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنی اس ویڈیو کے اندر کوئی image لگانا چاہتے ہیں تو یہاں اسٹیکر پر کلک کریں اور یہاں سے کوئی بھی image آپ لے سکتے ہیں جیسے میں اس image کو لے لیتا ہوں اور اس image کو آپ جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کے size کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد right mark کر دینا ہے اب یہاں سے آپ اس کے background کو بھی change کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کسی بھی color کا background رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر hand والے option پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں سے select کرنا ہے آپ کس طرح کا hand چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے اپنی ویڈیو کے اندر وائس آور بھی کر سکتے ہیں وائس آور کا ایک option مل جاتا ہے اور میوزک کا بھی ایک option مل جاتا ہے اب ہم اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے بنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس پرکار سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ بھی بڑی آسانی سے یہ ہاتھ سے لکھنے والا ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ کا ایک educational channel ہے سو فرینڈ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو یہاں سے شیئر کرنا ہے تو یہاں آپ کو make کے movie ایک نام یہاں پر آپ کو دینا ہے اپنی movie کا کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ 8 to 8 اور آپ کو یہاں سے rendering ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کی جو movie ہے یہاں سے rendering ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں share movie پر click کرنا ہے اور آپ اسے یہاں سے kine master میں share کر سکتے ہیں تو آپ کی یہ movie یہاں kine master میں آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے یہ آپ کے kine master میں share ہو جاتی ہے اور آپ یہاں سے جو بھی voice over کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے according کر سکتے ہیں اور جو بھی music آپ اس میں یہاں سے لگانا چاہتے ہیں وہ music بھی لگا سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ ہاتھ سے لکھنے والا ویڈیو create کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل فون سے آئی ہوپ کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے ہاتھ سے لکھنے والا ویڈیو create کر سکتے ہیں تو فرینڈس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد